نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے قریب تین سال بعد زمانت پر جیل سے بہار آئے راستریہ جنتہ دل پرمخ لالو پرساد یادو بیہار کی راجلیتی میں ایک بار پھر سے سکریہ ہو گئے ہیں کورونا وارس کے بیچ آر جیڈی ادھیاکش نے رویوار کو پارٹی نیتاؤں کے ساتھ ورچوال میٹنگ کی خراب سواستہ ہونے کے باوجود لالو یادو نے قریب دو منٹ تک اپنی بات رکھی لالو نے بیہار میں کورونا سے بگڑتے حالات کو لے کر چھنٹا ظاہر کرتے ہوئے پارٹی کارکرتاؤں سے لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی پہلے سنیے لالو یادو نے کیا کہا اپنے چھتر کے جنتا کے بیچ میں بھی جا کے اس چیز کو ان کی سیوہ کریے اور سیوہ سے ہی اور یادوپ تک ان کے بیچ میں رہے اس کام کو پورا کرنا ہے یہ ہی ہم تو بیمار ہیں دراصل بیٹھک سے ٹھیک پہلے رویوار صبح لالو پرساد یادو کی طبیعت بگڑ گئی ان کا اوکسیجن لیول کم ہو گیا ایسے میں پہلے سی تے بیٹھک میں ان کے حصہ لینے کی کوئی سمبھاونا نہ تھی لیکن پھر بھی لالو یادو نے بیٹھک میں دو سے تین مینٹ کے لیے ہی سہی حصہ لے کر سب کو چوکا دیا لالو نے سانس سے کھیچتے کھیچتے وہاں اپنی بات رکھی ساتھی پارٹی کارکرتاؤں اور سبھی ویدھائکوں کو جیت کی بھدھائی دی اور ہارے ہوئے پرتیاشیوں کو سراہا لالو نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں سواستہ ٹھیک رہے گا تو آپ لوگوں کے بیچ ضرور آؤں گا حالانکہ اس دوران لالو یادو کے ستی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے آنکھوں کے ارد گرد کے حصے میں کالے گھیری نظر آ رہے تھے جبکہ چہرے کی چمک بھی دبی نظر آئی پتا دیں کہ ورشوال میٹنگ شروع ہونے پر تجسوی یادو نے پہلے ہی یہ بات سبھی کو بتا دی تھی کہ لالو پرسات کی طبیعت بہت ٹھیک نہیں ہے اور وہ زیادہ نہیں بولیں گے تجسوی نے بتایا کہ لالو کا آکسیجن لیول 85 کے آس پاس ہے لالو یادو کی اس بیٹھک کو لے کر جیڈیو نے تیکھی پرتکریا دی ہے جیڈیو نے کہا کہ لالو یادو کو جو کرنا ہے کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر انہیں ہائی کوٹ نے راشنیتی کرنے کے لیے زمانت نہیں دی ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بانے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی موسیقی